اسلام علیکم فرنڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک اور ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم لوگ سکرپٹ کے ساتھ اپنی ویڈیو کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں ویڈیو آٹومیٹکلی بن کے ہمارے سامنے آ جائے گی تو آج کی جو ویب سائٹ ہے جس پہ ہم کام کریں گے اس کا نام ہے یہ کرسر میں آپ دیکھ لیں بیٹا میٹ آگی ڈاٹ کانگ اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا آپ نے سمپل یہاں پہ لاؤگن کرنا ہے اپنا ای میر ایڈریس دے کے اور جیسی آپ اس کو لاؤگن کریں گے تو آپ اس ہوم پیج پہ آ جائیں گے اب اس ہوم پیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ملٹیپل چیزیں یہاں پہ منشن کی ہوئے ہیں ہم نے کسی چیز کو نہیں یہاں پہ ٹچ کرنا ہم لوگ ڈیریکٹی یہاں پہ یہ جو رائٹ سائٹ پہ اورنج کلر کا جہاں پہ کریٹ لکھا ہوئے یہاں پہ ہم کریٹ پہ کلک کرتے ہیں جیسی آپ اس کو کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ تین آپشن آ جائیں گے جس میں ایک لکھا ہے ہاں آپ آڈیو اور ویڈیو ہاں جس نیڈ تو پیر اٹھو سم کول ویڈیوز ہاں پہ کلک کریں گے جیسی آپ اس کو کلک کریں گے آپ کے سامنے آپشن آئے گا جیسی آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ہی اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا پہ یہاں پہ اس پینسل کو کلک کیجئے گا یہاں سے آپ اس کو اپنا جو بھی آپ کا سکرپٹ ہے آپ اس تو سکرپٹ پہ چلے جائیں اور یہاں سے اپنا آپ کو یہ میں ایک چھوٹی سی سٹوری لکھی ہے اور اسی چھوٹی ہم نے یہاں سے کوپی کرتی گا اور واپس آکے یہی اس کے بعد آپ نے اس کو پیسٹ کر دیا یہاں جیسے آپ اس کو پیسٹ کریں گے اس کے بعد وہ آپ کو نیچے بتائے گا کہ آپ اپنی جو بھی وائس آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں فرنس شو دیر لفترین ویڈیو پر کلک کرنے کے بعد اپنے سامنے ایک سامنے ایک سیمپل آئے گا آپ اس کو پلیک کر کے اپنا اس کا ساونڈ جو ہے جو آپ نے وائس سیلیک کی ہے اس کو چک کر سکتے ہیں اگر آپ کو وائس پسند آتی ہے آپ اس کو کنٹینو کر سکتے ہیں آپ اس کو لیٹس گو پر کلک کر دیں جیسے آپ اس کو لیٹس گو پر کلک کریں گے تو نیکس آپ کو پچھے گا کہ آپ اس میں اوئرینٹیشن کون سے رکھنا چاہتے ہیں تو جو بھی آپ اوئرینٹیشن رکھنا چاہتے ہیں آپ وہ رکھ سکتے ہیں تو میں for the time being 16x9 پر کام کر رہا ہوں تو میں اس کو کلک کر دوں گا نیکس پر اب نیکس آپشن میں میرے پاس اپیرینس میں وہ مجھ سے ملٹیپل پویسٹنز کر رہا ہے جس میں وہ پوچھ رہے کہ آپ کون سا میڈیا اس میں سے یوز کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اس کے اوپر یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں مینچن کیا ہوئے سٹاک کلپس میں نے وہ صرف کلک کیا ہوئے اگر آپ سٹاک ایمیجز لینا چاہتے ہیں انٹریکٹ ایمیجز لینا چاہتے ہیں انیمیشنز لینا چاہتے ہیں جنریٹڈ ایمیج لینا چاہتے ہیں آپ ان کو بھی کلک کر سکتے ہیں آپ ساری آپشنز کو بھی کلک کر سکتے ہیں نیچے آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ وہ پوچھ رہے کہ add a keyword to help get the best returns اپلیٹ سپوز میری یہ سٹوری جو ہے جو بھی میری سٹوری کی تھیم ہے وہ ہے ہیمینیٹی پہ تو میں ہیمینیٹی پہ کلک کر دوں گا کہ مجھے ہیمینیٹی ٹائپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ مجھے چاہیے اور اس کو میں نیکس کے بٹن کو کلک کر دوں گا جیسے میں نیکس کے بٹن کلک کروں گا مجھے فائنل ایک دفع پھر پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے یہ بوائز جو ہے وہ سن چکے ہیں تو میں نے وہ سن لی تھی ہم اس کو create کے بٹن کو کلک کر دیں گے اب جیسے میں create کے بٹن کو کلک کروں گا تو it will take some time to generate ویڈیو اور اس کے ویڈیوز جو convert کر رہا ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا آرڈیو کو ٹائم لگے گا تو فرنس جیسی ویڈیو کے ساتھ ویڈیوز ایڈ ہونا شروع ہوں گے آپ کے سامنے ایک اس طرح کا ایک پرامٹ آ جائے گا آپ اس کو یہاں پہ کلک کر دیں گا یہ نیچے یہاں پہ آپ دیکھیں اس میں سے کوئی بھی ویڈیوز چینج کرنا ہے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں وہ کیسے کرنا ہے آپ کو دکھاتا ہوں آپ یہ اوپر دیکھیں گے یہاں پہ لکھا ہے select media جیسی آپ اس کو select media پہ کلک کریں گے تو جتنے بھی میڈیاز ان کے پاس ٹاک میں ہیں وہ آپ کے ساتھ نے availability آ جائے گی اور مثال کے طور پہ آپ اس میں کچھ اور changes کرنا چاہتے ہیں تو آپ اوپر یہاں پہ جہاں پہ میں نے اس کو highlight کیا آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں let's suppose میں آپ کو ایک چیز کر کے دکھاتا ہوں جیسے یہاں پہ ہمیں اس نے کوئی میڈیا نہیں دیا نیچے جو line ہے وہ ہے he highlighted a stranger تو میں اس کو اوپر یہاں پہ دے دیتا ہوں کہ مجھے کوئی stranger کے بارے میں کچھ بتائے کوئی بھی میڈیا سٹاک کے اندر جو بھی ان کے پاس سٹاک پہ چیزیں پڑی ہیں وہ مجھے دکھائیں ایدھر وہ picture ہو سکتی ہے وہ ویڈیو ہو سکتی ہے میں پریفر کرتا ہوں ویڈیو کو آپ کو example click کروں گا تو میں نے for the time being یہ جو لڑکی بیٹھی ہوئے اس کو میں نے اس کو click کر دیا تو جیسی میں نے اس ویڈیو کو click کیا تو وہ ویڈیو میری اس جگہ پہ آگئی جہاں پہ میں اس کو چاہ رہا تھا اب ہم لوگ اپنے سارے باقی جو ویڈیوز ہیں ان کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کوئی اگر آپ چیز چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح اپنے select ویڈیا میں جا کے اس کو کر سکتے ہیں اب اپنے next step ہے مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس ویڈیو کے اندر اپنا text بھی add کروں تو میں یہاں پہ text کو click کروں گا جیسی میں text پہ click کروں گا تو یہاں پہ لکھا ہوگا entire video closed captions تو میں اس کو یہاں سے click کر دوں گا تو میرے سامنے یہاں پہ options آ جائیں گے اور یہاں پہ میں اس کا size جو ہے وہ مثال کے طور پہ جو بھی آپ اٹھنا چاہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں میں چھوٹا رکھنا ہوں میں وہ چھوٹا کرنا ہوں یہاں پہ انہوں نے style دیئے ہوئے outline کس طرح کی کرنی ہے کس طرح کا رکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ انہوں نے آپ کو thoughts دیئے ہوئے کس thoughts میں آپ رکھنا چاہتے ہیں جو آپ کی choice ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں music کے بارے میں بھی انہوں نے دیا ہوئے کہ جو بھی music یہاں پہ available ہے وہ music use کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو کے لئے لیکن میں آپ کو prefer کروں گا کہ آپ جب ہی بھی اپنی ویڈیو کوئی بھی تیار کریں اس کے لئے آپ 100% اپنا یوٹیوب ویڈیو یوٹیوب آڈیو جو ہے وہاں سے آپ اپنا music use کریں اور کوئی music use کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ اگر اپنی ویڈیو کو ایک دفعہ ویڈیو کو کلک کر کے دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں اور آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جاگا کہ ہماری ویڈیو کیس طرح کی ہے اور اب مجھے مثال کے طور پر میری ویڈیو لگ رہا ہے کہ میری ویڈیو پرفیکٹ ہے اور مجھے کوئی چیز چینج نہیں کرنی ہے تو میں یہاں سے اس کو اوپر سمپلی ڈاؤنلوڈ پر کلک کروں گا جیسے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے اس میں تھوڑا سا بلدنگ ہوگا اس کی بفرنگ ہوگی اور تھوڑا سا کاب ہوگی اس کے بعد آپ کی ویڈیو جو اگر داؤنلوڈ ہو جائے گی تو یہ میری ویڈیو جو ہے یہاں پر ڈاؤنلوڈ ہوگی ہے میں یہاں سے اس کو فولڈر کو اوپن کروں گا اور یہاں سے آپ لکس کو ویڈیو کل کریں گے اگر اس ویڈیو کی ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی قویشن ہے کچھ بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ تالا آپ کو اس کا آنسر دوں گا ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کو بٹن کو کلک کر دیجئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ